اللہ سے لولگالو اللہ سے لولگالو رنگ و بھونے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تُو نے جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے ملے خاک میں اہل نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے اجل کسرا کی نہ چھوڑا نہ دارا اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا ہر ایک لے کی کیا کیا نہ حسرت صدارا پڑا رہ گیا بس یوں ہی تھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے یہاں ہر خوشی ہے مبدل بسد غم جہاں شادیاں تھی وہاں اب ہے ماتم یہ ہر طرف ان کلاوات عالم تیری ذات ہی میں تغیر ہے ہر دم جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا بھڑا پے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا بھڑا پے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا آج کے نوجوان مرد و عرتوں آج کے نوجوانوں اپنے بھوڑوں کو دیکھو یقین جانو میں کبھی کبھی اپنے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو پتا چلتا ہے کہ یہ کہیں جوانی میں بہت خوبصورت بہت خوبصورت تھے ان کو بھی اپنی جوانی میں فخر ہوا ہوگا آج ایک ایک چیز کو ترس رہے ہیں ایک ایک چیز میں تکلیف ہے دوسرے کے مہتاج ہیں ہمارے لئے عمرت ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عمرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بلکل صفایہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عمرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تماشا نہیں ہے جی ہاں من یعمل سو این یجزبی جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا یہاں پر ایک مسئلے کی وضاحت ہے جس بندے نے دنیا میں برے عامال کیے بری زنگی اختیار کی اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو اللہ نے اصول بتلا دیا کہ اس بندے کو اس کے کیے کی سزا ملے گی اس کے کیے کی سزا ہر صورت ملے گی ہر صورت ملے گی ہاں یہ ایمان والا تھا بری زنگی گزار رہا تھا تو یہ مرتے ہی اگر اس نے توبہ نہیں کی تذکیہ اس دنیا میں اپنا تذکیہ نہیں کیا اس نے تو یہ مرتے ہی جہنم میں جائے گا پھر ایک وقت آئے گا ایمان کی بنیاز اس کو جہنم سے نکال کے ایمان کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کیا جائے لیکن اگر ایک بندہ برائی والی زنگی اختیار کر رہا تھا جیسے اس نے قرآن سنا حدیث سنی بیان سنا اس نے اپنی زنگی بدل لی اس نے کہا اللہ آج کے بعد ختم آپ کی نافرمانی ختم آپ کے ساتھ بے وفائی ختم سچے توبہ طائب ہو گیا اس کے بعد اس نے اچھے آمال والی زنگی اختیار کر لی تو میں نے جیسے پچھلی مجلس میں فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَحَسَنَاتِ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اتنی مہربانی فرماتے ہیں کہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں ہاں یہ اس کے لیے ہے مَنْ يَعْمَلْ سُوْ أَنْ يُجْزَبِهُ جو برا عمل کرے گا یہ بدلہ اس کو مل کرے گا یہ اس کے لیے ہے جو توبہ طائب نہیں ہوتا برائی کو نہیں چھوڑتا اسی حالت میں دنیا سے جائے گا وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا اور پھر آگے اللہ نے اور بھی ڈرائیا اور بھی ڈرائیا فرمایا اور اللہ کے سوا اپنا کوئی یار و مددگار بھی نہیں ملے گا ہاں جو برائی کو نہیں چھوڑ رہے اچھے عامال والی زنگی اختیار نہیں کر رہے کل جب وہ جائیں گے تو ان کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں ان کو پھر کوئی مددگار نہیں ملتا ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے ہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا دوست ہے تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے اللہ اپنے وولیاء کی مدد کیا کرتا ہے عزماتہ بھی ہے اور مدد کیا کرتا ہے اور جو اللہ کے ساتھ اللہ کی نافرمانی ڈنکے کی چوڑ کے پہ کرتا ہے فسق و فجور والی گناہ والی زنگی اختیار کرتا ہے تو اللہ پھر ایسے بندے کی مدد بھی نہیں کرتے پھر فرمایا وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِجَّمْ وَلَا نَصِيرًا اور دیکھیں کتنا سمجھایا کیا اتنی باتیں کافی نہیں تھی اللہ اکبر کبیرہ اس کے بعد اگے فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنسَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُزْلَمُونَ نَقِيرًا اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ جو شخص بھی نیک کام کرے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ پھر عمالِ صالحہ کو پھر لے کے آگے ایمان والے تو ہیں وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ جو بھی ایمان والے لوگوں میں سے جو شخص بھی نیک کام کرے گا اچھے عمال والی زندگی اختیار کرے گا برے عملوں سے اپنے آپ کو بچائے گا آگے فرما مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنسَى مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنسَى چاہے وہ مرد ہو یا عورت اللہ اکبر اللہ اکبر جو شخص بھی نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت چاہے وہ مرد ہو یا عورت وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ ایمان والا ہو عمالِ صالحہ کرنے والا مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان والا ہونا چاہیے فَأُلَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ تو ایسے لوگوں کو ایسے مرد عورتیں جو عمالِ صالحہ کرنے والے ہوں گے اور ایمان والے ہوں گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے فَأُلَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وَلَا يُزْلَمُونَ نَقِيرًا اور آگے فرمائے خجور کی گھٹلی خجور کی گھٹلی ہوتی ہے نا خجور کی گھٹلی کے شگاف برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا خجور کی گھٹلی کے اوپر ایک تیہ ہوتی ہے اطلی سے بلکل باری سے اس طرف اشارہ کیا اس زمانے میں عرب لوگ خجور بہت کھاتے تھے تو سمجھانے کے لئے کہ آج کل بھی ہم آئے خجور کا تو سب کو پتا ہی ہوتا ہے تو اس کا جو پتلہ سے جو باریک سے جلی سے ہوتی ہے اس جتنا بھی ظلم نہیں ہوگا اللہ اتنے انصاف والے ہیں کسی کے ساتھ ایک ذرے کا بھی ظلم نہیں فرمائیں گے ہاں اس اللہ کے پر یقین ہونا چاہیے اور پھر آگے فرمایا اس سے بہتر کس کا دن ہوگا جس نے اپنے چہرے یعنی سارے وجود سمیت اپنے وجود کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اس سے بہتر دن اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس شخص نے اپنے چیرے کو یعنی اپنے سارے وجود کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جو سر سے لے کر پاؤں تک صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر صبح تک اپنی زندگی کو دین کے مطابق عامال صالحہ کے مطابق ذکر والی سنت والی اخلاس والی تقوی والی جو زندگی بنا لیتا ہے اس سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے وہ ہوا محسن ہاں جی جبکہ وہ نیکی کو چاہنے والا بھی ہے وہ ہوا محسن اور وہ نیکی کا خوگر بھی ہے وہ نیکی چاہنے والا ہے تو اس سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے وَاتَّبَعَ مِلَّتَ اِبْرَاہِمَ حَنِیفَةً جس نے سیدھے سچے دین جس نے سیدھے سچے ابراہیم کے دین کی پیروی کی ہو ہاں ہم دین ابراہیمی کی بھی پیروی کرتے ہیں کیونکہ دین ابراہیمی میں بھی یہی سب کچھ تھا جو ہمارے دین میں ہے اور جس نے سیدھے سچے ابراہیم کے دین کی پیروی کی ہو وَاتَّخَذَ اللَّهُ اِبْرَاہِمَ خَلِيلًا اور یہ معلوم ہی ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرماتے ہیں کہ ہم نے خاص دوست بنا لیا ہے اللہ اکبر اس دوستی پہ قربان جائیں اللہ کرے اس طرح کی دوستی سے ہمیں بھی کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اور آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ نے ہر چیز کو اپنی قدرت کے احاتے میں لیا ہوا ہے ہر چیز کو اپنی قدرت کے احاتے میں لیا ہے یہ سب کچھ اللہ کا ہے ہم اللہ کے ہیں تو اس دنیا کی زندگی میں ہمیں اپنی من مرضی کرنی کی اجازت نہیں ہے اللہ کہیں تو اللہ کے بندے بندیاں بن کے ہم زندگی گزاریں وَآخِرُ دَوَانَا نِلْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ اللہ سبحانہ وتعالی